موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک تھاک ہوں آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزے کی ایک اور ریسپی لے کر آئی ہوں بہت آسان ہے اس کو بنانا اور آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں کسی دعوت پہ بھی بنا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ تھوڑے سی انگریڈینٹس ہیں اس کے پیاز ہے تقریباً دو پاریک چوکی ہے ٹماٹر ہے ایک اچھے بڑے سائز کا ٹماٹر ہے اس کو میں نے اس طریقے سے کٹ ہے کہ پھر اس کے جھلکے اتارنا ایزی ہوتا ہے تین چار ہری مرچے ہیں اس میں ہمارے پارس لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے یہ ہمیں تقریباً آدھی پیادی دہی کی چاہیے اور یہ اینڈ پہ گارنش کے لئے دھنیاں اور گرین چیلیز ہیں یہ میرے سپائسیز کے جارز ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے یہ میں نے پوٹ میں لیم ڈال دیا ہے تقریباً ڈیڑھ پاؤ کے قریب ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ساتھ میں شروع کرتے ہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تکر کو آن کرتی ہوں اس میں ہم تقریباً پانی ڈالیں گے ایک سے ڈیڑھ کپ پانی ڈال کے تو یہ سارے جو تھے ٹماٹر پیاز اور گرین چیلیز سارے ہم اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال کے اور پھر یہ جو تھا کارلی کو لسن اس کارلی کو جنجر سوری یہ بھی ہم نے ڈال دینا اس میں جب یہ پانی کو بوائل آ جائے گا تو اس کو اوپر ہم ڈھکن دے کے تو اس کو ہلکی آگ پہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے تھوڑی دیر پانچ منٹ کے بعد جب گوشت تھوڑا سا ڈی فروسٹ ہو جائے گا اس کو ہم مکس کریں گے اچھی طرح اور اس کو پھر پکنے کے لئے رکھ دیں گے جیتے تو پانچ سات منٹ ہو گئے ہیں تمہیں اس کو چیک کرتی ہوں کہ یہ پلیم جو ہے ڈی فروسٹ ہو گئے اس پہ لائے رہو تھوڑا سندر سبھی ہے اس کا بارہ کوشش کرتی ہوں سٹیم ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ڈی فروسٹ ہو گیا اب اس کو ہم نے پکنے کے لئے رکھ دیں گے تقریبا 40-45 منٹس جس نی دیر تک یہ گوشت جو ہے اچھی طرح سے گل جائے آپ اس کو پرشکوکر میں بھی کر سکتے ہیں اگر جلدی آپ کو تو وہ 10 منٹ میں ہو جائے گا میرے پاس ابھی کافی ٹائم ہے تو میں آرام رام سے اس کو اس نہیں کوکروں گے ٹھیک ہے تو جب یہ گوشت گل جائے گا تو پھر میں آپ کو آپ سے ایک سٹیپ بتاتی ہوں بلکل لو فلیم کے اوپر اس کو کوپ کرنے کے لئے رکھتی ہے جی تقریبا 20-25 منٹس ہو گیا اس کو پکتے ہوئے اسٹیج پر آکے ہم چیک کرتی ہیں کہ اس میں دیکھیں گوشت نے بھی پیاس نے ٹرماتر نے اتنا کافی پانی چھوڑ دیا یہاں پر ہم نے اس کے چھلکے ہمیں اتنا کافی پانی چھلکے ہم نے اس کے چھلکے میں مگل سکتے ہیں ہم نے اس کے چھلکے ہم نے اس کے چھلکے اتنا کافی پانی چھلکے مزید پندرہ بیس منٹ گزر گئی ہے اب چیک کرتے ہیں اس کو میں نے اس کے زیادہ کلیم تھوڑا سا زیادہ کر دیا اس میں اب ہم ڈالتے ہیں اوائل گوشت تھوڑا تھوڑا گل گیا ہے باقی بھونتے وقت ہو جائے گا اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے اوائل ڈالتے ہیں اس میں تقریباً آدھی پیالی کے قریب اوائل ڈال دیئے اور اس کو ہم اب تیز آگ پہ بھونیں گے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور اس میں جو پیاز اور ٹیماٹر جو کھڑے کھڑے نظر آ رہے ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو کے اس کی گریری بن جائے اس میں ابھی ہم نے کوئی مسالہ کوئی ڈرائی سپائیس نہیں ڈال لی کوئی نمک میں چھوڑا نہیں ڈال لی بس وہ جو ماتر، پیاز، لسن اجرک کا پیسٹ، گرین چیلی اور پانی ڈالتے ہیں اس کو ہم نے گلانے کے لئے رکھا ہوا تھا اس کو تقریباً تین چار منٹ لگیں گے اچھی طرح سے بھوننے میں اس کا پانی پھوش کرتے ہیں جتنی دیر میں یہ گوشت بھونا جا رہا ہے اس کا ایک تیار کر لیتے ہیں نیکس پروسس یہ میرے پاس تقریباً آدھی پیالی دہی ہے اور یہ میرے سپائیس جار ہیں اور یہ میرے پاس میں یہ سپون یوز کرتی ہوں مسالے ڈالنے کے لئے آپ جو گھر میں یوز کرتے ہیں آپ اس حساب سے دیکھ نہیں یہ تقریباً 2.5 ml کا سپون ہے سمال سپون اس کے حساب سے میں اس میں دہی کے اندر سپائیس ڈالوں گی اسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہی ہے یہ رہنٹ شیلی ڈالوں گی اے چمچ اور تھوڑی سی اور یہ ہے میرے پاس پھیک پھیکپر اس پھیکیا پیپر اس پھیکیا پہائیس پھیکا ہے یہ میرے پاس پیپری کا پاوڑر پھیکی اے چمچ بڑھ کے بھوشی تک سپائیس بہتا ہے یہ سوکھا دنیا اور زیرا پیسا ہے اس کو بھون کر اور گرمی پیسا ہے ہم دلچمشہ ڈالیں گے کیسے زیرا بھی ہے اور سوکھا دنیا بھی ہے 1.5 spoon of healthy powder 1.5 spoon of salt اور مزید ہے اور دہی اگر سارے سپائیسس ہیں اب دہی کو اچھی طرح سے پھینٹھ لینا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے اس میں بھی پانی ہے ملتے جائیں گے اچھی طرح سے ساتھ میں تھوڑا تماتر اور پیاز ہیں اس کو ہاتھ سپون کے ساتھ ہی پریس کر دیں گے کہ یہ ذرا اس کے اندر ہی مکس ہو جائیں اس میں پانی کافی ہے تک پشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دلی والا مکسٹر اس میں ہم نے سارے یہ سپائسز ڈالے تھے اس میں ملائے بخمانے کل گئی اس کو میں ڈال کے تو آتی ہی دہی ڈال کے بھی ہم اس کو اچھی طرح سے تیز آر پر بھونیں گے کہ دہی کی گھٹیاں نہ بنیں یہ تھنڈا ہو گیا دہی ڈالنے سے پھر دوبارہ اس کو ہیپ لگے گی تو ببلنگ ہوگی سٹارٹ یہ دیکھیں بس ایک منٹ بھوننے سے کتنی اچھی اس کی لوک آگئی ہے تیل بھی کافی حد تک اوپر آگیا ہے اب اس میں ہم اس کی گریوی بنانے کے لیے جتنی اپنے اگر آپ نے اس کو اس طرح بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کا تھوڑا سا شوٹا بنانا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے تو آپ اسے بھی کر سکتے ہیں اس میں میں پھر تھوڑا سا پانی ڈال دیتی ہوں کہ وہ مجھے تھوڑا سا شوربا چاہیے اس کا ہلکا سا جتنا آپ کو اپنی تیز کے مطابق چاہیے پانی ڈال کے ایک تفاہ اس کو چھوڑا مچ کریں گے پھر تھلکیاں آج پہ دم کے لیے رکھیں گے آپ اسی سٹیج پہ چاہیے اگر تو میں بھی ڈال دوں گی یہ دنیا اور رینشلیز بھی اور اس کو بس ہم دموالی آج پہ 5 منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو ہمارا یہ لیم ریڈی ہو گیا ہے بس گوشت کی گرنے میں ٹائم لگتا ہے باقی اگر آپ رشکو کر میں کر لیں گے تو بس آدھ گھنٹے کے اندر اندر یہ تیار ہو جائے گا اس کو بسکر میں نے دموالی آگ پہ کر دی ہے تھوڑی دیر کے لیے تو پانچ منٹ کے بات پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی کیسی شکل ہے اور پھر آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں نان کے ساتھ گرم گرم یا روٹی کے ساتھ اس کو انجوائے کریں پانچ منٹ کے دم کے بعد اس کی کچھ ایسے رکھ آئی ہے اس کو آپ ڈش آؤٹ کریں اور اس کو سرف کریں گرم گرم روٹی کے ساتھ سالٹ کے ساتھ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اپنا بہت ساتھ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں سب مسلمانوں کو اللہ حافظ